ہیلو گائیچ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک کانسپٹ دیکھنے والے ہیں یہاں سے بھی کوششن پوچھا ہی جاتا ہے تو یہ لاش تک ویڈیو دیکھئے گا یہ دیکھئے لاش تک سب ایٹامک پارٹکل سے شروع ہو کے کہاں سے بائیو سفیر بنتا ہے کیسے تو ایک ایک پوائنٹ دیکھیں گے اس میں ایک دم اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو چلیے کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ سب ایٹامک پارٹکل سے کیسے کیا سب بنتے ہیں تو سب ایٹامک پارٹکل کون کون سے ہوتے ہیں پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے چلیے ہم لوگ کچھ کمیسٹری کی بات کر لیتے ہیں سب ایٹامک پارٹکل تین ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں جس میں الیکٹران آتا ہے پروٹان آتا ہے اور نیوٹران آتا ہے تو یہ الیکٹران ہو گیا اور یہ پروٹان کا سمبل ہے proton ہو گیا proton اور یہ neutron ہو گیا تو elektron کیا ہوتا ہے elektron پر negatively charge ہوتا ہے یہ آپ لوگ not down کر سکتے ہیں elektron پر question پوچھا جاتا ہے کہ negativity charge electron کون سا charge ہوتا ہے negative اور proton پر کون سا charge ہوتا ہے positive charge ہوتا اور neutron پر کون سا charge ہوتا ہے تو neutron پر کوئی charge نہ plus یا minus تو یہ neutral charge ہوتا ہے اس پر کوئی charge نہیں ہوتا یہ ہو گیا ایک بار تو question یہ Poochzeit لیا گیا کہ اس میں دیا گیا تھا پروٹان دیا تھا الکٹان دیا تھا اور نیوٹران دیا تھا یہ تینوں دیا تھا اور پھورت آفشن میں دیا تھا نن دیا تھا ان میں سے کوئی نہیں اور کوئیسٹن پوچھ لیا کہ کون سا ہائی بی ایسٹ سب ایٹامیک پارٹکل ہے کون سا سا ہے تو یہ پوچھ لیا اور آپسن میں یہ تینوں دیا تھا پروٹان دیا تھا الیکٹران دیا تھا نیوٹران دیا تھا تو ہائی بیسٹ سب ایٹامک پارٹکیل جو ہوتا ہے وہ نیوٹران ہوتا ہے آپسن نمبر یہی سی والا سہی تھا اے مان لیجئے بی مان لیجئے سی اور یہ فورت آپسن مطلب ڈ آپسن تو یہی سی نیوٹران جو ہوتا ہے ہائی بیسٹ سب ایٹامک پارٹکیل ہوتا ہے یہ ہو گیا آپ کا تو چلیے دیکھتے ہیں سب ایٹامک پارٹکیل جو الیکٹران پروٹان اور نیوٹران مل کے کیا بناتے ہیں آئیٹمز بنا لیتے ہیں اب آئیٹمز مل کے کیا بناتے ہیں مالیکیول بناتے ہیں اور دھیر سارا مالیکیول مل کے سیل بنا لیتا ہے اور سیل سے مل کے ٹیسو بن جاتا ہے اور ٹیسو سے مل کر آرگن بنتا ہے اور آرگن سے مل کر آرگن سسٹم مل جاتا ہے اور ٹوٹل آرگن سسٹم جب ملے گا تو ایک آرگنیجم کرتا ہے وہ پاپلیشن کھاچ کرتا ہے آرگنیس سے پاپلیشن آ جائے گا پاپلیشن سے اسپیسیج اور ڈھیر ساری اسپیسیج ملکے کامنیٹی بنا لیتی ہے اور کامنیٹی ملکے ایکو سسٹم بنا لیتا ہے اور ایکو سسٹم ملکے لینڈ اسکے بنا لیتی ہے اور لینڈ اسکے ملکے بائیوم بنا لیتا ہے اور بائیوم ملکے بائیو اسپیر بنا لیتی ہے اب بائیو سفیر کیا ہے بائیو سفیر میں جتنے پوری کمپلیٹ ارث آتی ہے اور اس میں ایٹماسفیر آئے گا اور ایٹماسفیر اور اس میں بائیو سفیر میں تو ڈھیر سارے بائیوم آتے ہیں جیسے ٹونڈرا لینڈ اس کے پیس سب آتے ہیں تو یہ پوری ارث اور ایٹماسفیر میں ہی بائیو سفیر آتے ہیں تو یہ ہو گیا تو آپ لوگ کہاں سے شروع کریں گے یہ دیکھ لیجئے ایک بار ایسے دیکھ لیجئے آپ لوگ پاپلیشن، اسپیسیج، کامنیٹی، ایکو سسٹم، لینڈ اسکے، بائیوم، بائیو سپیر تو یہ ہو گیا تو یہاں سے کوئیشن اگر پوچھا جاتا ہے کہ ایسے کوئیشن بنتے ہیں کہ آئیٹم سے کیا ملکے بنتا ہے آئیٹم کیا ملکے بنتے ہیں تو سب اٹامیک پارٹکیل ملکے ایسے بھی کوئیشن پوچھ لیتا ہے کہ ٹیسو کی بات کیا بنتے ہیں آرگن آرگن سسٹم ایک بار تو ایسے کوئیشن اے بی سی کر کے دیا تھا اپجیکٹیب کوئیشن اس میں سب ایسے ہی دیا تھا اور اس میں کریکٹ کرنا تھا کہ کون سا ایک دم صحیح کرم میں دیا گیا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اچھے سے تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں اور بیسٹ ویڈیو پروائیٹ کریں گے چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں پوری کانسپٹ کرائیں گے تو چلیے نیکسٹ ویڈیو ملیں گے but student آپ لوگ کو کیا کرنا ہے چینل کو پلیز آپ لوگ سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ آپ ہی لوگ کے ہیلپ پول کے لیے اس چینل کو کریٹ کیا گیا ہے تو آپ لوگ کو ہیلپ کرنا ہے سیلپس نہیں بننا ہے ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہے سیلپس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو سیلپس مت بنیے تو چلیے نیکسٹ ویڈیو ملیں گے بیسٹ ویڈیو پروائیٹ کریں گے Thank you